السلام علیکم ناظرین ازادتگاہ تعمیر کرنے کی سوجی لہٰذا اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک اوزار لیا اور اپنے ناپاک عزم کو پورا کرنے میں جد گیا جب اس کی توجہ مزار کے روشندان کی طرف گئی تو تجسس سے اس نے روشندان سے چھانک کر اندر کا منظر دیکھنا چاہا مگر سر پھز گیا اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ تلپ تلپ کر مر گیا رات کو مزار کے خدمتگاروں کے خواب میں حضرت سیدنا صابر اپاک رحمت اللہ علی تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک شخص گستاخی کے ارادے سے ہمارے مزار پر آیا تھا اسے سزا تو مل گئی ہے اب وہ مزار کے روشندان سے لٹکا ہوا ہے اسے آ کر نکال دیا جائے دوسری صبح وہ خدمتگار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزار پر حاضر ہوئے اس کافر کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی لاش جنگل میں پھینک دی ناظرین ولی کامل کے مزار کی بے حرمتی کرنے والوں کا عبرتناک انجام آپ نے ملاحظہ فرمایا ناظرین خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض و عداوت رکھنے اور ان کی گستاخی کرنے میں کوئی خیر نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے عداوت کا سب سے بڑا سبب گستاخان اولیاء کی صحبت بد بھی ہے اور اس کی نہوست کی وجہ سے شیطان طرح طرح کی گستاخیاں کرواتا ہے لہٰذا اولیاء اکرام کی گستاخی کرنے والوں کی صحبت سے بچنے ہی میں عافیت ہے